ایک اور ہوا کہ یہودیوں میں سے جو بڑے قبیلے تھے باعزت قبیلے تھے انہوں نے جو کمی قبیلے تھے ان کے اوپر اپنی حکومت جمع رکھی تھی اپنی حکومت نے انہوں نے کچھ قوانین بھی اپنے تیہ کر رکھے تھے کہ ان قوانین کے تیہت ہمارے فیصلے ہوا کریں گے اب ایک قانون انہوں نے یہ کیا کیونکہ وہ بڑے تھے طاقتور تھے اور باعزت وہ سمجھے جاتے تھے جو غریب اور پاسماندہ لوگ تھے انہوں نے ان کے وہ قوانین مان لیے وہ یہ تھا کہ اگر بڑے قبیلے میں سے باعزت قبیلے میں سے کوئی چھوٹے قبیلے کو قتل کر دے گا تو اس کا جو دیت ہوگی وہ سو وسق ہوگا سو وسق ہوگا اور چھوٹے قبیلے میں سے اگر کوئی بڑے قبیلے کا قتل کر دے گا تو اس کی جو دیت ہوگی وہ پانچ سو وسق ہوگا چھوٹے قبیلے والا بڑے کو قتل کرے تو پانچ سو دے گا اور بڑے والا چھوٹے کو کرو تو کیا ہے کہ سو دے گا جو چھوٹے تھے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کہ کیا کریں ہم انہیں انہی کے محتیت زندگی گزارنی ہے جب نبی آخر الزمان آئے انہوں نے ایسا کیا اور ایسا ہی ایک قتل ہوا تو اس قتل کے اوپر انہوں نے ایسا کرنا چاہا تو جو عوام تھی وہ کھڑی ہو گئی کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں فیصلہ اب ان کے ہاتھوں کروایا جائے گا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں یا ایوہ الرسول یہ اس اوپر کا ترجمہ ہو چکا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْقَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ آخرین منافقین اور یہودیوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا ان کے کرتوت ہیں اور کرتوت نمبر ایک یہ ہے یہ کرتوت نمبر ایک ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ اور وہ لوگ کیا کہتے تحریف کرتے ہیں پھیر لیتے ہیں کلام کو من بعد مواضعہ اپنے محل اور موقع پر جو کلام رکھا گیا ہے اس کلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر وہ رکھ لیتے ہیں یقولونَ اِنْ اُوْتِ تُمْ حَذَا فَخُذُو وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ فَحْذَرُو ابو وَإِلَّمْ تُؤْتَوهُ فَحْذَرُو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جو اِنْ اُوْتِ تُمْ حَذَا اگر تمہارے مطلب کی چیز تمہیں مل جائے تو اسے قبول کرنا نا وہاں کیا کمال کا دین ہے اور اگر تمہارے مطلب کا دین اور تمہارے مطلب کا حکم نہ ملے تو فَحذَرُو تو پھر اس کو تم چھوڑ دینا وَإِلَّمْ تُؤْتَوهُ فَحذَرُو اور اگر تمہیں نہ دیا جائے تمہارے مطلب کا تو اس کو چھوڑ دینا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْحَ اور اللہ جللہ جلالہ جس کو مبتلا کرنا چاہیں گمراہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ ہے کہ ان کے کرتوتوں اور بدعامالیوں کی وجہ سے اللہ پھر ان کو سزا دیتے ہیں اور سزا کیا دیتے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہ ان کو ہدایت کی جو ایک نعمت ہے اس سے کیا ہے کہ محروم فرما دیتے ہیں اب جب اللہ محروم فرما دیتے ہیں فَلَنْ تَمْلِكُ لَهُ شَيْحَ تو آپ کو ان کے لئے کوئی چیز بھی اس چیز کے مالک نہیں بن سکتے ان کو ہرگز آپ نہیں دے سکتے